بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس ہم چپٹر تھری پڑھ رہے تھے اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے پارٹ تھری کی ویڈیو چل رہی ہے حصول علم کی اہمیت مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے دیکھیں جی سب سے زیادہ ہمیں توجہ کس کی طرف دینی چاہیے علم کی طرف علم کے معنی کیا جاننا پہچاننا آگاہ ہونا ہمیں چیزوں کے بارے میں اویرنیس ہونی چاہیے لوجی ہمیں سب سے زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف دینی چاہیے دیکھیں جی قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ زکاة بز اس کے علاوہ دین نہیں ہے نہیں بھائی دینی احکام کے ساتھ دنیاوی فلسفہ فلسفہ کا علم بھی تاریخ تاریخ کیا ہوتا ہے تاریخ ہمیں ہسٹری کا بھی پتا ہونا چاہیے اپنی ہسٹری کا بھی پتا ہو لوگوں کی ہسٹری کا بھی پتا ہو دوسری اقوام کی بھی ہسٹری کا پتا ہو حال یہ نہیں کہ اپنی ہسٹری کا پتا ہو میں دوسروں کی ہسٹری کا بھی پتا ہونا چاہیے غزہ اور غزائیت کے متعلق بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں غزہ جو ہے موزر صحت ہے کون سی چیزیں بینیفٹ ہیں ہماری صحت کے لیے اور کون سی ہمیں نقصان دے ہیں اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو انسان موزر اشیاء کھالے گا جب کھالے گا بعد میں بیمار پڑھ جائے گا ٹھیک ہے آپ مکمل ڈاکٹر نہ سہی لیکن آپ کو تمیز ہونی چاہیے کہ کون سی چیز آپ کی صحت کے لیے اسٹرمک کے لیے اچھی ہے کون سی بری ہے پھر ساتھ ساتھ ہلکہ فلکہ آپ کو سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت قرآن خود کہتا ہے کہ دنیا کے متعلق غور و فکر کرو جو زمین سورت چاند کی جو تحقیقات یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں اسلام ہم نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ ہر چیز اپنے مدار اپنے ریڈیس کے گرد گھوم رہی ہے قرآن میں ہیں تو قرآن نے آپ کو رزق حلال بھی اسلام کا تقاضہ ہے آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں رشوت دینا حرام ہے آپ رشوت سے باز رہیں گے یہ سارا کچھ کیسے آئے گا بیٹا علم کے ذریعے اسی لیے مومن کو معاشی معاشی بیٹا نہیں ہونا چاہیے ان سے غافل غافل ہوتا ہے بیٹا یہ بندہ سویا پڑا وہ غافل ہے بے دھیان ہے اس کا دھیان نہیں ہے تو ہمیں معاشی علوم کی طرف بھی غور و فکر کی دعوت دیگی بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویٰ اور رضای الہی یہ ایم سی کیوز آئے گا جناب جی بندہ مومن کی عبادات کا مقصد کیا تقویٰ اور رضای الہی ایک رائٹ آپشن ہوگی یا تقویٰ ہوگا یا رضای الہی تو آپ کو رائٹ آنسر دیکھیں چننا ہوگا تقویٰ کیا ہے درنا پچنا پریزگاری رضای الہی اللہ تعالی کی رضا جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں دیکھیں قرآن مجید میں کتنا پیارا ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلاماء یہ ترجمہ صرف انڈرلائن کروں گا اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی کی استی ہے انہیں پتا ہے کہ قیامت آنی ہے انہیں پتا ہے ان سب چیزوں کا اس لئے وہ ڈرتے ہیں وہ تقویٰ اکتیار کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے آگے پھیلا دیں آگے آئے تا جائے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا بلیو عنی ولو آیا فالجبلیو شاہد الگائی دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو دے دیا جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلیو عنی ولو آیا ترجمہ دیکھیں مجھ سے ایک آیت بھی سنو اسے آگے پنچا دو اس کی تبلیغ کرو اس کا پرچار کرو اس کی اشارت کرو اس کا پھیلاو بیٹا اسی طرح آخری حج کے موقع پر بیٹا آخری حج کیا موقع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا یہ یاد رکھنا فل جبل لیو شاہد الغیب ساتھ ساتھ آپ کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کرو رہا ہوں یہ ایم سی کوز انٹری ٹیسٹ میں آیا ہوا ہے انٹی ایس کے پیپر میں بھی آیا ہوا ہے فل جبل لیو شاہد الغیب جو حاضر ہیں وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دیں جو یہاں نہیں پھر حصول علم کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں یہ بھی ایم سی کوز آئے گا حصول علم کے لیے عمر کی حد ہے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گوھر سے لے کر قبر تک گوھر سے قبر تک مہد سے گوھر تک ٹھیک ہے قبر کو گوھر بھی کہتے ہیں مہد سے لے کر لہت تک اب مہد کسے کہتے ہیں مہد جھولے کو کہتے ہیں لہت قبر کو کہتے ہیں حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی حدایت فرمائی یہی ہے چنانچہ ارشاد ہے اطلب العلماء علم حاصل کرو من المہدی پنگوڑے سے لے کر جھولے سے لے کر الاللہ یعنی کہ بیٹا علم کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں کرنا علم جاری و ساری رہنا چاہیے ماں کی گوھر سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سہر نہیں ہوتا بیٹا سہر کا کیا مینہ گیا پیٹ بھر کے جب ہم کھانا کھا جاتا ہم کہتے ہیں ہم سہر ہوگے تو کبھی اس کا پیٹ نہیں برتا کبھی وہ پورا نہیں اترتا کبھی وہ اس کا سہر نہیں ہوتا حتی کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا اچھا بیٹا کچھ چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں ہمیں یاد کرنی ہے وہ میں پوائنٹ آٹ کر دیتا ہوں نمبرنگ کر دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے مسلمان کو سب سے زیادہ توجہو کس کی طرف دینی چاہیے علم کی طرف بنیادی ہے کام کے ساتھ ساتھ یہ سارے بھی یاد کرنے ہیں بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضایل ہے میں نے سینٹر میں کر دیا اللہ کے مندوں میں سے کون ڈرتے ہیں اہلِ علم یہ بیٹا بلی گو انی علو آیا اس کی بھی آیت یاد کرنی ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اس کی بھی آیت اور ترجمہ اور بیٹا اس کی بھی آیت اور ترجمہ کیونکہ یہ سوال آتا ہے علم کے متعلق احادیث کو اسی دو لکھیں بما ترجمہ لکھیں تو یہ آپ کو آج نہیں چاہیے آپ کچھ ایم سی گوز نہ ہو جائیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کمپاس پیپر کے ایم سی کیوز ضرور کرتے ہیں چھے چھے کر لیں اس میں لیں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بنا کر بھیجا گیا معلم کیا معلم اللہ کے زیادہ اللہ کے زیادہ لوگ قریب ہیں گناہ گار کون گناہ گار نہیں نہیں یا دولت من اور بھائی رائٹ آنسر آلم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے کوئی نہ کوئی اہدہ کے مال میرا خیال ہے مال نہیں بیٹا علم حاصل کرنا کیونکہ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریدت انعلا کل مسلم اچھا جی اللہ نے انسان کو علم سکھا ہے کس کے ذریعے استاد کے ذریعے بندوق کے ذریعے تلوار کے ذریعے میرا خیال ہے تلوار کے ذریعے نہیں بھائی کلم کے ذریعے ٹھیک ہے علم کے معنی یہ میں نے کہا تھا نا پہچاننا بھی آگیا جاننا بھی آگیا عدل بھی آگیا جاننا اور اگاہ ہونا ہے جاننا اور اگاہ ہونا ایک آپشن ہی آئے گی اللہ کے طالع کے قریب زیادہ لوگ ہیں یہ رپیٹ ہوئا ہے دوبارہ سے آگیا ہے عالم یہ دیکھیں آپ کو یہ ایم سی کیوز بھی ساتھ چھے ہوگے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو ساری سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک خیئر اپنا خیال رکھئے گا مٹا